موسیقی رانہ فضل الرحمن نے متحدہ اوپوزیشن کی طرف سے قائم کی گئی رہبر کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا لیکن رانہ سنہ اللہ کی گرفتاری کے بعد یہ پہلا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا اس اہم گرفتاری کے بعد سیاسی میدان میں حلچل مچے ہو گئی ہے مسلمی اگنون کے بعد پیپلز پارٹی بھی حکومت پر ارکان اسیملی کی وفاداریاں تبدیل کروانے کا الزام لگا رہی ہے الزامات تحفظات اور خدشیات کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں حکومت کی جانب سے بھی نیا مہاش سامنے آ گیا ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ارکان کا پروڈیکشن آرڈر جاری نہ کیا جائے وزارت قانون کو ترمیم کا ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے عوامی نمائندے کی توجہ اور نظریں ایک دوسرے سے ہٹ ہی نہیں رہی ہیں اور یہاں عوام ہیں کہ مسائل کا شکار ہیں کراچی میں حکومت کی آنکھیں بند ہیں اور مین ہول کھلے ہوئے ہیں جو انسانی جانوں کو نگل رہے ہیں اور افسوس ایک اور قیمتی جان جانے کے بعد بھی مسائل حل کرنے کے بجائے حضب روایت سیاست ہو رہی ہے اس اہم مشہور پر بھی پروگرام میں بات کروں گی لیکن پہلے آپ کو ہیڈ لائنز کے جانب لیے چلتی ہوں قرآنہ صنعاللہ صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ امران خان نیازی کا بدترین جبر ظلم زیادتی اور ناانصافی ہے قرآنہ صنعاللہ کی گرفتاری انتقامی کاروائی قرار مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پھٹ پڑے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمیں ڈرا سکتے ہو تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اکتر سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ جھوٹا وزیراعظم نہیں دیکھا بولے نواز شریف کے مالج دوائیوں اور پرہیزی کھانوں کو روکا جا رہا ہے یہ ہدایت زیادتی طور پر امران خان نے دی ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا سڑکوں پر نکلنے کا وقت آیا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے کیا کوئی انڈیپرنٹ وٹنس ہے آنسن ہے نو کچھ نہیں ہے کیا اس کی فوٹیج بنی کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ شور ہوگا کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ ہنگامہ ہوگا کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا رانہ سنہ اللہ کے خلاف کارروائی کی کوئی ویڈیو نہیں کوئی گواہ نہیں اقدام بہت بھونڈا لگ رہا ہے حکومت کے یہ ہتکنڈے آپوزیشن کی زبان بند نہیں کر پائیں گے پی پی ران امار کمرزمائن کائرہ کی پریس کانفرنس کہا کسی ملزم کے مجرم ہونے کا فیصلہ عدالت کا کام ہے پروڈیکشن آرڈرز رکنے اسیمبلی کا بنیادی حق ہے عمران خان سیلیکٹڈ وزیر آزم ضرور ہے مگر جج نہیں ہے منی لارڈرنگ اور کرپشن میں ملویس ارکان کے پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے نہ ہی ایسے لوگوں کو جیل میں سیاسی قیدے کا درجہ ملنا چاہیے وزیر آزم عمران خان اپوزیشن کے خلاف پرنٹ فٹ پر آگئے ارکان پارلیمنٹ کے پروڈیکشن آرڈر سے متعلق قوانین میں ترمیم کی ہدایت کر دی وفاقی کابینہ نے اہم معاملہ وزارت قانون کو بھیجوا دیا حکومت نے ٹیکس لگایا اس لیے چینی کی قیمت بڑی ٹیکس کا پیسہ مجھے یا شوگر ملز نہیں حکومت کو جا رہا ہے جہانگیر ترین کی پریس کانفرنس صحافی کے سوال پر بولے وزیر آزم نے کام سوپا وفاقی وزیر نے بلایا یہ غیر قانونی نہیں ملک کے خدمت کر رہا ہوں تو کرنے دیں یہ بلایا جاتا ہے ایڈوائیس کے لیے تو میں آگے ایڈوائیس جاتا ہوں جنہائی نسل صاحب نے میرے ذمہ کام دیا کابینہ کو میں نے پیشنگ دیتی جا کے تو یہ کام جو ہے یہ بلکل غیر قانونی نہیں ہے اور اگر میں ملک کے خدمت کر رہا ہوں تو میرا خال آپ میں نے قرور کر رہا ہے عدالت سے سند یافتہ نا اہل نائب وزیر آزم ذرعی پالیسی پر خطاب کر سکتا ہے ثابت صدر جو عدالت سے سزا یافتہ بھی نہیں ان کا انٹرویو سنسر کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو کا ٹوئیٹ لکھا یہ ہے نیا پاکستان منافقوں کا پاکستان ایک نہیں دو پاکستان کراچی کے کھلے بیڈ ہولز جانے نگلنے لگے جمشید کورٹر سے لاپتہ پانچ سالہ بچے کی لاش گٹر سے مل گئی گزشتہ روز کھیلتے ہوئے گر گیا تھا بچے کی ہلاکت پر علاقہ مکین پھٹ پڑے ہیں کہتے ہیں یہاں کوئی گٹر کے ڈھکن لگانے نہیں آتا خود خرید کر لائیں تو اٹھا کر لے جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتا بول بول کے تھگیا اپلیکیشن بھی دیدی سب کچھ کر دیا دیکھ کے چڑے ہمیں کچھ ہونی ہوتا ہم نے اپنے آٹھوں سے خود گٹر کے ڈھکنے خرید کر لائیں خود لگا دیں کسی کا ڈھکن ہی نہیں ہے اگر کوئی بل فرد لگا کر بھی جاتے ہیں تو چار پانچ سی دن میں ڈھکن واپس کوئی نہ کوئی نکال گے کراچی کے لوگ اس حکومت سے ایکسپیکٹ نہ کریں کچھ بھی یہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے سنگی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بچے کی ہلاکت میئر کراچی نے ملباس ان حکومت پر ڈال دیا کہتے ہیں جب تک یہ حکومت موجود ہے کراچی کے لوگ بگتتے رہیں گے سعید غری نے واقعہ واتر بوٹ کی کوتاہیں قرار دے دیا کتنے گٹر ڈھکن کے بغیر ہیں وزیر بلدیات لائل تو ذرا اس چیز کا خیال کر لیا کریں گا اگر کئی ڈھکنا ہے اگر کئی نہیں ہے تو بلکل ہماری کوتاہی ہے واتر بوٹ کی کوتاہی ہے ہم اس کو ٹھیک اگر کئی ڈھکنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہوں گے خوش آمدید اپوزیشن اے پی سی کے بعد پچھکیس جولائی کو یوم سیاہ کی تیاری میں لگی ہوئی تھی لیکن وزیر اعظم عمران خان نے نون لیگ ارکان کی ملاقات اور پھر رانہ سنہ اللہ کی گرفتاری نے سیاسی میدان میں ایک حلچل سی بپا کر دی ہے اپوزیشن رانہ سنہ اللہ کی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دی رہی ہے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف الزام لگا رہے ہیں کہ ارانہ سنہ اللہ کے خلاف خود عمران خان نیازی مخبر ہیں اور وہ اوچھے ہتکنڈے اپنا رہے ہیں اور اس سے پہلے کل مریم نواز صاحبہ بھی اسی طرح کا الزام عمران خان پر لگا چکے ہیں شہباز شریف کی بات سنیے ارانہ سنہ اللہ صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ امران خان نیازی کا بدترین حضب مخالف افراد کے خلاف بدترین جبر ظلم زیادتی اور نائنصافی ہے یہ کس نے مخبری کی کہ ان کی گاڑی میں پندرہ کلو منشیات تھیں خود عمران خان نیازی اس کا مخبر ہے شہباز شریف نے ارانہ سنہ اللہ کی گرفتاری کی مضمت کیا ہے ناراض لیگ ارکان کے خدشات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروایا لیکن حکومت کے خلاف تحریک کی بات پر شہباز شریف نے کہا کہ وقت آنے پر سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا جائے گا مسلم لیگ نون ہی نہیں پیپلز پارٹی بھی حکومت سے ناراض ہے پیپلز پارٹی کو بھی خدشہ ہے کہ ان کے ارکان اسیملی کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے قمر زمان قائرہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی پیٹریوٹ ٹو فلم بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے بلاول کو پریشان کر کے پیپلز پارٹی پر جلغار کی جا رہی ہے زرداری صاحب کو پھر فریال تالپر صاحبہ کو اور اب بلاول صاحب کو پریشان کر کے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو جلغار سو کال جلغار ہو رہی ہے جو صد گمیٹ گرانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں وہ ویسے تو گر نہیں رہی وہ ویسے تو ان کے خواب پورے نہیں ہو رہے اس پر میں بات کرتا ہوں لیکن اب شہد یہ رستہ اکتیار کیا جا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ یہ بھی کر کے دیکھ لو یہ اتکنڈے تمہارے ہمارے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے اس سے ہمارے حوصلے ٹوٹنے والے نہیں ہیں ہمارے زمان کہہ رہے ہیں رانہ صلی اللہ کی گرفتاری کی بھی مذہب مت کی ہے کہہ رہے ہیں کہ رانہ صلی اللہ آپوزیشن کی مضبوط آواز ہیں سمجھ نہیں آرہا کہ حکومت چاہتی کیا ہے اے پی سی کے بعد آپوزیشن جماعتوں کے ستارے مزید گردش میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حکومت کے خلاف احتجاج تو کیا ہوتا خود آپوزیشن جماعتوں کے اندر تقسیم اور اختلافات کی خبریں بھی سامنے آرہی ہیں ایسی آوازیں بھی لگ رہی ہیں کہ حکومت تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوسری جانب جو نمائندگان ہیں اپنی جماعتوں کے وہ اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو آنے والے دنوں میں سیاسی میدان میں آخر ہونے کیا جا رہا ہے اس وقت مجھے حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پارٹی سے جوئن کر چکے ہیں رمیش گمار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی حیدر صاحب اے پی سی کے بعد آپوزیشن کے ستارے گردش میں ہیں پچیس جولائی کو یوم سیاہ کا پلان کیا گیا ہے اس کے لیے کیا پلان کیا جا رہا ہے کیا اتنی آسانی سے ہو پائے گا جب وہ پلاننگ کی جا رہی تھی آپ لوگ کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرن آپ نے بڑا جامع اپنا ابتدائیہ دیا اور یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے شیئر کی ہیں پاکستان کی عوام سے اپنے ناظرین سے دیکھئے جو سیلیکٹڈ بینامی وزیر آزم ہے جو اس وقت حکومت کر رہی ہے جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے جس دن آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے دس تاریخ کو بجٹ ٹیبل ہوتا ہے تو آصف زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں جس دن بجٹ نافل عمل ہوتا ہے پہلی جولائی کو رانہ سنہ صاحب ہوتے ہیں گرفتار اور جس بھونڈے انداز میں ہوتے ہیں پوری موٹر وے کی اوپر ان کو معلوم نہیں شاید ای 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 ایف کے لوگوں کو کہ ٹیلی ویژن کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ایف ڈبلی او اس کو آپریٹ کرتی ہے اور یہ ساری فوٹیج جو ہے انہوں نے شاید نہیں بنائی لیکن یہ بن گئی ہے اور اس کا ریکارڈ کہیں نہ کہیں موجود ہے اور جو منشیات ان پر ڈالی گئی ہیں ایک زمانے میں ہب کو کی اوپر گائے کی اور بھینس کا پرچہ کروایا تھا اس وقت میاں نوازشری صاحب کی حکومت تھی اور سارے آئی پی پیز اور انٹرنیشنل ملکوں نے اس کی مضمت کی تھی تو جب آپ اس قسم کے معاملات اور اس قسم کے سرکمسٹانسز میں جس پر سوالات اٹھتے ہوں گرفتاریاں کریں گے اور اس میں سے انتقام کی بو آئے گی تو آپ اپنے لئے مشکلات پیدا کریں گے یہ اپوزیشن کو اپنے پاؤں کے تلے روندنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ عوامی ایشیوز پر بات نہ کرے وہ عوامی ایشیوز پر بات کرتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں تو اس نیازی حکومت کا جو ہشر نشر ہونا ہے وہ اس سے کہیں بتر ہونا ہے اور آپ نے پروڈکشن آرڈرز کی بھی بات کی شاید پرائم منسٹر صاحب کو اگر یہ تنے برے لگتے تھے تو پنجاب میں بھی دو پروڈکشن آرڈرز ان کی جماعت کے لئے ایشیو ہوئے اور پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ پارلیمان سب سے افضل ہے اور آئین میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ سب کا سربراہ ہے اور اس کی پارلیمنٹری پروسیڈنگز کے لئے اگر پارلیمنٹیرین کو آنا ہے جو کہ ایکیوزڈ ہیں کیونکہ کنوکٹڈ تو ہیں نہیں کیونکہ اگر آپ کنوکٹڈ ہوں تو آپ پارلیمنٹیرین رہی نہیں سکتے اور آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں تو جس انداز میں اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طریقے سے پنجاب پریزیڈنٹ نواز لیگ کے اریسٹ کی تو ہم تو یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ پنجاب یا جنرل سیکٹری یا عودہ داران کو بھی اگلے چند دنوں میں کسی کو گائے بھینس کی چوری میں کسی کو بجلی کی چوری میں کسی کو چار زفیم کی چوری میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ ان سب کے کاروبار سے غالباً سب سے زیادہ تعلق تو بنی گالا کر آئے ماضی میں شواہد بھی ملتے ہیں اور سوالات بھی اٹھتے رہے ہیں تو ان سب باتوں سے کیا آپ مطلب ہے عوام پر جو گیس کا بجلی کا جو ڈالر کی ڈیویویشن کا جو مہنگائی کا جو اربوں روپے کے آپ نے ٹیکس لگائے ہیں جس طریقے سے معیشت زمین دوز ہو گئی ہے کیا ان سب گرفتاریوں سے میں کہتا ہوں پوری اپوزیشن کو گرفتار کر دیں اور پیٹری آٹ ٹو کی بات جو کی کائرہ صاحب نے آپ کو یاد ہے فواج چودری صاحب نے آج سے آٹھ نو مہینے پہلے بھی سندھ گورنمنٹ گرانے کی بات کی تھی آپ کے علمیں ہیں میڈیا میں چلتی رہی تو یہ کوشش کر کے دیکھ لیں انہوں نے سپیکر کو نیب نے اٹھا لیا انہوں نے بہت سارے معاملات میں چیف منسٹر مراد علی شاہ کو بلایا کہ شاید کمزور ہو جائے آسر زدداری صاحب نیب میں موجود ہیں فریال تالپور صاحبہ نیب میں موجود ہیں چیئرمن بلاول صاحب کو پارک لین میں بلا لیا مقصد یہ ہے کہ اتنا دھراؤ اور ملاقاتیں کرو ابھی بھی وہ اپنی اسی موقف پر قائم میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جاپ آٹھ نو مہینے پہلے کا حوالہ دے وہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کب نہیں کہا لیکن ابھی بھی ان کی کوشش یہی ہے سر مجھے بتائیے بلاول کیا کوشش کرنے جا رہے ہیں یا ان کے کیا اراد ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک نہیں دو پاکستان کیا چاہ رہے ہیں بلاول کرن ہے نا دو پاکستان ایک غریبوں کا پاکستان ہے اور ایک جو ہے بنی گالا میں رہنے والوں کا پاکستان ہے جن کے لیے پوری امنیسٹی سکیم لائی گئی ہے اور دیکھئے بینامی وزیراعظم کو بھی چاہیے کہ اپنی امنیسٹی میں فائدہ اٹھا لیں اپنے خاندان والوں کو بھی کہہ فائدہ اٹھا لیں تو کیونکہ آئی ایم ایف نے تو اجازت نہیں دینی جو ہے اس قسم کے قوانین کی اور اس قسم کی امنیسٹی سکیموں کی اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں یہ ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیں یہ پورے اپوزیشن کو نیب کے حوالے کر دیں وہ نیب جو سر سے پاؤں تک چومتی ہے گرفتار لوگوں کو اسی نیب کے حوالے کر رہے ہیں نا تو سب کے حوالے کر دیں لیکن اتجاج عوامی ایشیوز کی اوپر بلیک ڈے پچیس جولائی کو اور چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد جو کمبائنڈ اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اہداف ہیں اس سے اپوزیشن پیشے ہٹے گی یہ اپنے منطقی انجام تک جو حکومت پوچنی تھی یہ اس کے پئیے لگا رہے ہیں اور جن ضمیر فروش ایم پی ایز یا ایم این ایز کو ماضی میں پیٹری آٹ بنائی گئی تھی آج جن لوگوں کو ملنا چاہ رہے ہیں یا ملایا گیا ہے یا ملوایا جا رہا ہے اور لوٹوں کی سیج پر تخت بنی گالا کو مضبوط کیا جا رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی کے نہیں ہوتے اور اس قسم کے اقدامات سے عمران نیازی کے وہ لوگ جو انٹیلیکچولی جو پاکستان میں تبدیلی کے لیے جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے وہ روز باروز جو ہیں وہ نامید ہوتے جائیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آدمی ان کے ان اقدامات کو جو ہے جس طریقے سے یہ حکومدانی کرنا چاہ رہے ہیں فاشس طریقے سے اس کو کوئی ویلکم نہیں کرے گا لیکن اس بات کا جواب تو خود عوام ہی دیں گے کہ کیا واقعی منعرف ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو مزید ساتھ دینا چاہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ پولٹیکل کاؤس آئے گی جی ٹھیک ہے مجھے حکومت کا بھی موقف لینے دیجے رمیش کمار صاحب جواب دیجے سر آپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو مہنگائی شدید مہنگائی ہے معیشت کی جو بری حالت ہے جس طرح کا بجٹ ہے اس سے آپوزیشن کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اور اس سے چھپانے کے لیے نظریں بچانے کے لیے یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں میل ملاقاتیں ہو رہے ہیں سر جواب دیں سری چیز تو یہ کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا نہیں ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ماضی میں ان دونوں جو اس وقت کے آپوزیشن کی توجمائے جو بہت بڑی ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے کٹی ہو گئی ہے ان دونوں کے ٹائم پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی اس وقت بھی یہ لگتا ہے کہ وہ ادارے وہ پولیس وہ انڈی نارکوٹیک فورس جتنے بھی فورسز ہیں جہاں پہ انہوں نے تیس سال سے حکومتیں کی ہیں اور وہ آج نو مینے کی جو گورنمنٹ آئی ہے اور اس کے کہنے کے اوپر الیگل کیسز بنا کے اور یہ کریں گی جو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو بالکل وہ غلط چیز ہوگی کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ان چیزوں کا نتیجہ ہمیشہ خراب نکلتا ہے تو میں نہیں سمجھتا اور جو قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہونے چاہیے چاہے ایم پی ہے ہو چاہے ایمینے ہو چاہے کل پارٹی کا لیڈر ہو مگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں آپ کیوں جاتے ہیں اس چیزوں میں آپ کا کام ہے اگر عوامی ایشیوز ہیں تو آپ عوامی ایشیوز کے اوپر ڈسکس کریں بجیٹ کے اندر اتنا سارا ٹائم ملا ڈسکسن ہوئی مگر ہر بندے نے جو ڈسکس کیا اپوزیشن کی طرف سے وہ بجیٹ سے زیادہ جو ہے وہ ٹارگیٹ کبھی سیلیکٹڈ کا ٹارگیٹ کبھی جو ہے وہ اپنے نیب کو ٹارگیٹ کبھی کس کو ٹارگیٹ تو کیوں ہوتا ہے یہ مفادات کی سیاست کیوں ہوتی ہے ہونی چاہیے عوام کی سیاست ہونی چاہیے عوام کے ایشوز ہیں عوام بلکل مہنگائی ہے مگر اس کی وجوات کیا ہے نو میری کی گورنمنٹ نہیں ہے اس کی وجہات آج اگر فائی ٹریلین کا اگر اپوزیشن کی طرف سے کرتی ہے تو اس میں تین ٹریلین جو ہے وہ تو صرف ادھر چلے جاتے ہیں جو انٹریسٹ ہے جو لون لیے ہوئے ہیں لون سب کے لیے ہوئے سارے پاکستان کی ہسٹی میں دستندرہ سالوں میں لیے ہوئے ہیں دوہزار دو سے کے بعد دوہزار دو سے دوہزار آب کچھے عذاب عرب تھا اس کے بعد یہ بڑھتا گیا ہے لون جو آج ہم تیس پینتیس پہ جو پہنچے ہیں اس کا ہی ہمیں اب جو ہے یہ پوزیشن آگئی ہے کہ ہمیں تین ٹریلین جو ہے وہ صرف ہمیں انٹریسٹ نہیں کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے عوام بلکل سفر کر رہی ہے عوامی ایشوز ہیں مجھ سے ابھی بھی ٹیکسٹائل والوں کی بات رہی ہے رمیش صاحب رمیش صاحب جو آپوزیشن اس وقت مشکلات کا شکار ہے نظر بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ لیکن مشکلات کا شکار یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹرانسپرینٹ گورنمنٹ آئے گی تو یہ چیزیں ہوں گی مگر بدقسمتی یہ ہے کہ میاں صاحب نے ہم سے بھی جو واحدے کیے تھے دوہزار بارہ میں اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو جو بہت زیادہ راشوز تھا انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کو ابھی میں اگر تارگیٹ یہ رکھوں گا تو یہ پھر بعد میں یہ میرے لیے مشکلاتیں بڑھیں گی اور یہ دوسرے کو بچانے کے ذکر میں تھے اب وہ چیزیں نہیں ہیں خان صاحب کے پاس تو اگر ہیلس منسٹر کے حوالے کی الیگیشن آئے تو اس نے اس کو بھی فورن فارق کر دیا کہ بھئی انکواری کرو گے کیا ہے کیا نہیں ہے وہاں پہ کوئی بچاؤ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میرا صرف اور صرف پاکستان ہے میری نظر میں میرا کوئی دوست نہیں ہے میری نظر میں صرف اور صرف پاکستان ہے پاکستانی عوامی ایشوز ہیں اور کوئی بھی آج آپ ان کی میگلی جنسی جو بھی آپ ایشوز لگائیں اگر کم سے کم اس کے اوپر کوئی بھی کرپشن کی رمیش صاحب یہ نیت ہو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے مسائل نظر میں لیکن یہ بھی نظر میں ہونا چاہیے کہ عوام کو ریلیو ملے گا کیسے اور وہ بھی جل سے جلد ہونا چاہیے حیدر صاحب یہ بتائیے کہ یہ پیٹریارٹ 2 کیسے بننے جا رہی ہے کیسے کمرزبان کائرہ صاحب نے اس جانے بشارہ کیا ذرہ اس پہ تھوڑا سی روشن ڈالیے گا سر کرن آپ بھی معصومانہ سوال کرتی ہیں جب ان لوگوں کا ضمیر جاگہ تھا پشلی پیٹریارٹ 1 جب بنی تھی تو اس وقت کوئی ضمیر صاحب تھے بہت طاقتور تو اب یہ کہیں فیضیاب ہوں گے کہیں سے آشیرواد آئے گی کہیں سے کو فون آئے گا دیکھیں اب مجھے بتائیں کہ ان میمبران کو رات و رات جن کو اپنے حلقوں کا مسئلہ ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو عثمان بزدار کی کارکردگی سے چھے مہینے پہلے تک بہت نالان تھے اور اپنی جماعت بجٹ سے چار ہفتے پہلے کی آپ دیکھ لیں جو پی ایم ایل پی ٹی آئے کے لوگ جو ہیں تین چار پاور سینٹرز سے پنجاب میں کوئی خوش نہیں تھا اور یہ جیسے بنائی جاتی ہیں یہ کوئی ڈھکی چپی بات ہے یا جس طریقے سے الیکشن پروسیسز کو بھی آپ دیکھئے جو ہے آپ کا فاٹا کے ایریا میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں وان فورٹی فور لگا ہوئے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دفعہ ایک سو چوتالیس جس کا مطلب ہے چار سے زیادہ لوگ ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے مجھے بتائیں وہاں کونسی الیکشن کیمپین ہے یعنی کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کس قسم کا آپ بھونڈا ریزلٹ لانا چاہتے ہیں یہ دو پٹواری جو اغوا ہوئے گھوٹکی میں جو بھائی الیکشن ہو رہا ہے مہر صاحبان کی سیٹ پر اور وہاں کی ڈی سیوں نے کہا کہ یہ میرے بندے جو ہیں جو ہیں حکومتی اداروں نے اغوا کیے ہیں اور پھر وہ جو لوگ برامد ہوئے اور انہوں نے بتایا پریس کانفرنس کی ان ریونی آف سران نے کہ جی ہمیں پکڑا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ اس طرح دھانگلی کرنی ہے تو دیکھئے یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی آخر یہ سامنے آئیں گی اور جہاں تک دیکھئے رمیش صاحب کا میں بڑا اترام کرتا ہوں یہ بہت سیزن ڈاج نہیں اور ہمیشہ سچ اور حق کی بات کیے یہ کہہ رہے ہیں ماضی میں کرزے لیے گئے مجھے یہ بتائیے کہ چوبیس ہزار ارب کے کرزے آپ نے انہیرٹ کیے پچھلے سال ستہائیس ستہرہ اگست کو یہ سٹیٹ بینک میں اور آپ کے ایکنومک سروے میں لکھا ہوئے آپ کی حکومت نے دس مہینے میں جو آپ کہتے ہیں ہم نے کرزوں کی واپسی کے لیے لیے یا معیشت بری ملی ہمیں آپ نے پانچ ہزار ارب کے کرزے لے لیے اس کے علاوہ آپ نے نو اشاریہ دو بلین ڈالرز لیے ہیں فرنڈز آف پاکستان سے جس میں چار اشاریہ دو چائنہ سے ہیں تین سعودی اریبیا سے ہیں دو یو اے ای سے ہیں اور اس کے بعد ایندر تھری بلین ڈالرز آپ نے قطر سے لے لیے اور تین بلین ڈالر آپ ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلیونٹ بینک سے لے رہے ہیں اور چھے بلین ڈالر آپ آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے جو پانچ اشاریہ سات فیشد جو انٹرس ٹریٹ بڑھایا ہے سٹیٹ بینک کا اس کے نتیجے میں پچیس سو ارب کا ڈیٹ سروسنگ جو ہے ساڑھے گیارہ سو ارب کا اضافی کرزوں کی اضائمی میں جو ہے سود آ جائے گا اور جو چالیس فیصد آپ نے ڈیویلیو کی ہے آپ نے پچیس سو ارب روپیہ پچیس سو ارب روپیہ آپ نے کرزوں کا ہجم بڑھا دیا پانچ ازار ارب آپ نے بورو کیے پچیس سو ارب آپ نے اور اس کو اس کے ویلیو بڑھا دی کیونکہ آپ نے چالیس روپیہ روپیوں کو ڈیویلیو کر دیا اور انٹرس ٹریٹ بڑھانے سے کرن آپ نے گیارہ سو پچاس ارب روپیہ اور برڈن کر دیا تو جو اس مالی سال جو گزرا ہے جو کرزوں کی واپسی کا حدف تھا بجٹ میں وہ پچیس سو ارب تھا اگلے سال ان کی نااہلی کی وجہ سے چار ہزار ارب جو ہے یہ جو پچ پنس سو ارب یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارا ٹارگٹ ہے اس میں سے چار ہزار ارب جو ہے وہ صرف کرزوں کی واپسی میں جائے گا اور ان کے یہ جو دس مہینے میں اقدامات ہیں انہوں نے نو اشاریہ دو ارب ڈالر اور جو میں نے فورن کرنسی بتائی ہے اس کے علاوہ تئیس ارب ڈالر جو انہوں نے ڈومیسٹک ڈیٹ بڑھایا ہے اگر اس کو آپ ایک سو ساٹھ روپے پہ بھی کیلکولیٹ کریں تو تئیس ارب ڈالر وہ اور لگ بگ بیس ارب ڈالر انہوں نے بورو کی ہے تو تقریباً یہ چالیس پنتالیس ارب ڈالر انہوں نے لے لیا ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے پاکستانیوں نیب نے اپنا کام کرنا ہے اپوزیشن بات نہ کرے ایک سو نوے فیصد کل گیس بڑھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں بات کرتے ہم نے بات کی حضورے والا سیلیکٹڈ کٹ موشنز ہم نے دیئے ہم نے بتایا کہ اٹھانوے کروڑ روپیہ پچھلے سال پرائم منسٹر ہاؤس آفیس کا بجٹ تھا اب آپ ایک ارب سترہ کروڑ مانگ رہے ہیں بیس کروڑ زیادہ مانگ رہے ہیں ہم نے سیلیکٹڈ کٹ موشن دیئے کہ کہاں کہاں حکومت جو ہے وہ عللے تللے اپنے کر رہی ہے اور آسٹریٹی کا جھوڑ بول رہی ہے ہم نے سیلیکٹڈ کٹ موشن دیئے کرن جہاں انہوں نے پندرہ سو روپیہ تنخواہ بڑھائی اور ایک ہزار روپیہ جو ہے اس کے اوپر اضافی ٹیکس لگا دیا ہم نے بتایا کہ آٹھ ارب جو زراد میں دیئے گئے زراد کی ترقی کے لیے وہ کسانوں کے لیے نہیں تھے وہ تھے فش فارمیں جھنگے کے لیے ہم نے بتایا کہ بیس ارب جو ہے سٹاک مارکٹ کو دیئے گئے سٹاک مارکٹ کو دیئے گئے جنہوں نے الیکشن فینینس کیا تو ہم نے بہت بات کی اور آگے بھی کریں گے رمیش صاحب عوام کی بات ہی کریں گے خدا کی قسم آپ بھی عوام کی بات کرتے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں اور میڈیا کے چینل سے التجاہ کرتا ہوں کہ چھوڑ دیں نیب کس کو گرفتار کر رہا ہے اے ای ایف کس کو گرفتار کر رہا ہے it is the economy stupid لوگوں کے مسائل پہ آپ بات کریں لوگوں کے مسائل کو ڈسکس کریں آئیے رمیش عمار صاحب آپ پتہ ہیے ذرا کیا فرما رہے ہیں حیدر زمان صاحب جواب دیں گے سر دیکھیں جو حیدر نے بات کی ہے اس وقت کاش لیڈرشپ بھی یہ بات کریں لیڈرشپ نے تو جب بھی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مفادات کی زیادہ بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اور آج بھی سندھ کے اندر اگر دیکھا جائیں جہاں پہ حیدر بھائی کی جو ہے وہ پارٹی کی حکومت ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے پیچھے وہ سوما جا رہا ہے سب سے پیچھے سب سے زیادہ جو ہے وہ کرپشن اس صوبے میں چل رہی ہے مگر آج بھی ہوتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے آج بھی اگر صحیح راستے کے اوپر آتے ہیں اور صحیح رائیٹ پرسن فرائیٹ جاب کے اوپر لگا کے اور آگے بڑھتے ہیں اور اچھے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں میں تو ہمیشہ میرے ساتھ جتنے بھی کمیٹیز کے اندر مختلف پارٹیز کے لوگ جو ہوتے ہیں جو اچھی تجاویز دیتے ہیں میں تو ادھر ان کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ اپنے زمین میں بھی ویلکم کرتا ہوں آپ کی تجاویز کو بلکل عوام ایشوز کو نیجے سل اور آج جو ایکانومی کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایشو ہے اس میں تو کوئی شنٹی نہیں ہے آج اگر میں کہوں کہ ہم نے اپنی نو مینی کی اوور پنفارمنٹ سے ہم نے ایکانومی کو جو ہے وہ ہر چیلنج کو جو ہے وہ کٹل کر لیا ہے وہ ابھی نہیں ہوا ہے ایشوز ہیں انہیں ایشوز کو مل کے حل کرنا چاہیے کیونکہ باستان کو اس ایکانومی تک پہنچانے میں بھی جو ہے سبرتہ کام ہے ایک بندرے کا کام نہیں ہے تیس سالہ آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے نو مینے ہماری حکومت رہی ہے ہم نے جتنی بہتری اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ جو لے کے آئی ہے اور باقی کچھ اور کی رہی ہے اگر اس میں اور بہتری کی ضرورت ہے اس کے لیے مل کے کام کرنا چاہیے میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ مل کے اگر کام نہیں ہوا اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایگرکسز دیاست ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان سفر کرے گا بلکل صحیح کہہ رہے مل کے کام کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ہمیں نرو دیں مل کے کام کریں پاکستان کو مضبوط کریں پاکستان میں اکاؤنٹی بیلٹی ٹرانسپرنسی بلکل ہونی چاہیے اکراؤس دو بورڈ ہونی چاہیے اکنومی کو فکس ہونا چاہیے سبہ کو مضبوط کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے سر اگر نو مہینے اور گیارہ سال کا کمپیر کیا جائے تو آلہ عدلیہ کہہ رہی ہے کہ کراچی بدترین صوبہ ہے سر آپ جواب مانگ رہے حکومت سے وفاقی حکومت سے جواب مانگ رہے لیکن پر سن کے لیے بھی تو جواب دیا جائے سر سن کا شہر کو ہے سر آلہ عدلیہ جو ہے وہ جو جج صاحبان کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس وقت حساب سے آلہ عدلیہ کے فیصلے آتے ہیں آلہ عدلیہ اپنے فیصلوں میں بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کونسی آلہ عدلیہ نے یہ بات کی ہے لیکن جنہوں نے یہ بات کی ہے وہ اپنے جوڈیشل ریفارمز اور پاکستان میں ڈسپینسیشن آف جسٹس پہ زیادہ توجہ دیں تو آلہ عدلیہ جو ہے آج پاکستان میں ڈیم بھی بن چکے ہوتے اور بہت کچھ اور بن چکا ہوتا چندے نام مانگیں اور اپنا کام کریں جو جس کا کام ہے وہ کریں پارلیمنٹ کا کام پارلیمنٹ کریں باقی ادارے اپنا کام کریں سر ٹھیک ہے عدلیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ حکومت کی گورننس عدلیہ کا کام ہے لوگ کو انٹرپیٹ کرنا پاکستان کا بہترین شہر ہے در زمان قریشی صاحب سمجھتے ہیں کراچی پاکستان کا بہترین شہر بلکل وہ ہے لیکن دنیا کے بہترین شہروں میں بھی مسائل ہوتے ہیں یہ بات نہیں ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ پیرس ہے وہ لنڈن ہے وہ نیو یوک ہے وہ پاکستان کا شہر ہے جیسے پاکستان کے باقی شہر ہیں وہ بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں اور ہم نے سب مل کے حل کرنے ہیں اور میں رمیش سمار کی بات کو ویلکم کرتا ہوں کہ ہم نے مل کے کام کرنے ہیں سر گیارہ سال سے انتظار کیا جا رہا ہے کراچی کی بہتری کا صبح سندھ کی بہتری کا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرس نہیں کہہ رہا ہوں تو سر یہاں پر بھی پیرس نہیں کہا جا رہا کی بھی بات کیا کریں صرف کراچی کی بہتری کی بات نہ کیا کریں پورے پاکستان کی بہتری کی بات کیا کریں سر انگرستر شہروں کا کمپیرزن کیا جائے تو سر میں سمجھتی ہوں کہ کراچی میں بہتری کی بہت زیادہ ضرورت ہے سر وہ جو خندر بن گئی ہے سب جگہ بلکل ہر جگہ ہونی چاہیے بہتری اور ہم کوشش کر رہے ہیں یقیناً اس میں چیلنجز رہے ہیں ہمیں پورا کنٹرول نہیں رہا کراچی کا اللہ اللہ کر کے چیزیں بہتر ہوئی ہیں لائنفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑا اچھا کام کیا ہے ابھی تو دو دھائی سال کے اندر چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں یقیناً کام ہونا چاہیے میں آپ سے متفق ہوں اور اگر ہماری پارٹی ہماری حکومت کی کہیں پہ سلیکنس ہے میں بلکل آپ کی بات سے متفق ہوں ہمیں کام کرنا ہے ناروں پہ کام نہیں چلے گا بلکل ہمیں ڈلیور کرنا ہے اور ہر چگہ کرنا ہے اور ہر پارٹی کو ہر گورنمنٹ کو کرنا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حیدر زمان قریشی صاحب آپ ساتھ موجود ہے رمیش کمار صاحب آپ بات ٹاپک ہم بات کر رہے تھے اے پی سی کے بعد جو مشکلات کا شکار ہے اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جالی نہیں ہونے چاہیے اس کی ترمیم کے لیے انہوں نے بات کر دیا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات اس ہاؤس کا اس ہاؤس میں بودود نہ ہو کسی وجہ سے بھی آپ نے اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے ہیں آپ آسفلی زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے ہیں حسیران کے آپ پروڈکشن آرڈرز مہربانی دلکی ایشو کریں آپ پروڈکشن آرڈرز مہربانی دلکی ایشو کریں آپ پروڈکشن آرڈرز حکومت کے لیے تکلیف اور آپوزیشن کے لیے کسی ریلیو سے کب نہیں ہے موجودہ دور میں پروڈکشن آرڈرز سے فائدہ اٹھانے والے گرفتار سیاستدانوں میں شہباز شریف آسفلی زرداری خاجہ ساد رفیق آغا سراج دورانی فریال تال پر شامل ہیں پروڈکشن آرڈرز اسے گرفتار اپنے اسیمبلی کا قانونی حق ہے لیکن اس پر اہوان کے اندر اور باہر آئے دن حکومت اور آپوزیشن کے ترمیان تو تو میں میں ہوتی رہتی ہے لیکن اب حکومت نے اس پروڈکشن آرڈر کا توڑ نکالنے کی ٹھان لیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ عام فیصلہ ہوا وزیراعظم نے ہدایت کیا ہے کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ارکان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہ کیا جائے ایسے قیدیوں کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ بھی نہ دیا جائے وزیراعظم نے ارکان کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق قوانین میں ترمیم کی ہدایت کیا وفاقی کابینہ نے اہم معاملہ وزارت قانون کے سپورٹ کر دیا جہاں حکومت کرپشن میں ملوث اراکین اسیمبلی کے پروڈکشن آرڈر کے خلاف ہے وہیں آپوزیشن جماعتیں سپریم کورٹ کے جانب سے نا اہل قرار دیے گئے جہاں گیر ترین کی کابینہ اجلاس میں شرکت اور پی آئی ڈی میں وفاقی وزیر کے ہمراہ پریس کانفرنس پر بھی تنقیت کر رہی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں کہ عدالت سے سند یافتہ نا اہل جہاں گیر ترین ذرعی پالیسی پر کیسے خطاب کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگ زیب کہتی ہے کہ جہاں گیر ترین کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس توہین عدالت ہے لیکن جہاں گیر ترین جناب کہتے ہیں کہ انہیں عدالت نے مشورہ دینے سے ناہل نہیں کیا یہ ایک کام کوئی غیر قانونی نہیں ہے میرے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے جو چیر مجھے جو سپیل پورٹ کے فیسٹے نے کہا ہے اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میں عوضہ نہیں رکھ سکتا اور یہ فیسٹہ جو ہے اور اگر مجھے بلایا جاتا ہے ایڈوائز کے لیے تو میں آگے ایڈوائز دوں جیسے سیردہ آساد نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے خود بلایا فائنس صاحب نے میرے ذمہ کام دیا کامینوں کو میں ایڈیشنگ دیتی جا کے تو یہ کام جو ہے یہ بلکل غیر قانونی نہیں ہے اور اگر میں ملک خدمت کر رہا ہوں تو میرے خیال آپ میں تکرل کر رہے ہیں جھانگیر ترین مزید کہتے ہیں کہ انہیں وزیر آزم میں خود یہ کام سوپا تھا اور وفاق وزیر یہاں بلا کے لائے تھے انہیں تو اس سے پہلے اس معاملے پر خود پی ٹی آئی کے اندر اختلافات سامنے آئے ہیں جھانگیر ترین کی کابینہ اجلاس میں شرکت کے بعد شاہ محمود قریشی نے تنقید کی تھی اور پھر ایک لفظی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا یاد کیجئے جھانگیر خان ترین کی بے پناہ خدمات ہے کہ بیرے بھائی سوچئے جب آپ سرکاری میٹنز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اور اندیب صاحبہ کو پریس کانفرنس کا موقع بلتا ہے سکسٹی ٹو ون ایف اگر نواز شریف صاحب پر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اوتے کے اہل نہیں ہیں نہ پارٹی کے نہ سرکار کے اور آپ طریق انصاف کے مخالفین کو موقع دے رہی ہیں اس کو ایکسپلوائٹ کرنے کا اس وقت جب آپ آگے بیٹھتے ہیں تو آپ اس وقت کے چیف جسٹس جناز آصف سید خوصہ کے فیصلے کی تصحیق ہوتی ہے کہ وہ اس بنچ کے ستبرا تھے جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا بعد میں وزیراعظم کا وضاحتی بیان آیا انہوں نے زراد پالیسی پر خود جہانگیر ترین کو ٹاس دیا تھا یہ شام عمود قریشی کے جو گفتگو پرانی گفتگو تھی اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس حوالے سے بطور ایکسپورٹ بریفنگ لی گئی تھی جہانگیر ترین کی پریس کانفرنس اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت مجھے جوئن کر چکے ہیں ماہرہ قانون چودری صاحب میں آپ کو خشاہ مدید کہوں گی عارف چودری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے پرڈکشن آرڈر رکنے اسیملی کا بنیادی حق ہے کیا اس کو ختم کیا جا سکتے ہیں یا پھر اس پر شرط لگائی جا سکتی ہے دیکھیں بہت شکریہ اس کی کرن بنیادی وجہ اس پرڈکشن آرڈر کی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ارکان پارلمنٹ ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے حلقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو کیسز کے دوران جب یہ گرفتار ہوتے ہیں تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ علاقے وہ کانسٹیچوینسیز جہاں سے یہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کی ریپریزنٹیشن جاری رہے اور ان کو اکی نمائندگی سے محروم نہ کیا جائے اس لیے جب اسمبلی کا اجراس ہوتا ہے اور ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تو پھر ان کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں اور یہ اسمبلی کے رولز میں ہیں اب اگر آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور وہ آپ کے پاس یعنی جس طرح رولز بنے ہیں اسی طرح ہی یہ ختم ہو گئے تو پسند ہو را پسند اس میں پرائیم منسٹر کی نہیں چل سکتی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں عام آدمی کو بڑی تقلیف دیتی ہیں لیکن وہ موجود ہیں اور وہ موجود ان کا رہنا قانون کی پوری اس کے پیچھے طاقت موجود ہے اب میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو لوگ جن کے پروڈکشن آرڈر انہیں نا پسند ہے یہ پرائیم منسٹر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب یہ جو رولز پروائیڈ کرتے ہیں رولز کو سسپینٹ کر دے یا رولز کو وہ ختم کر دے تو ایسی صورتحال میں انہیں یہ برداشت کرنا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ اس میں عام آدمی جو ہے اس کو بڑی تقلیف ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے الزام آتا اور بڑے بڑے میگا کرپشن سکینڈلز میں انوالو ہیں ان کو وہاں جو ادارے ہیں جنہوں نے تفتیش کرنی ہیں انہیں تفتیش کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا بلکہ زیادہ تار ان کا وقت جو ہے وہ اس پروڈکشن آرڈر کی آرڈ میں اسمبلی میں گزرتا ہے اور ان اداروں کے سامنے پیش ہونے سے انہیں بچت کا راستہ نکلتا ہے بچنے کا راستہ نکلتا ہے تو اس میں میں سمیتا ہوں کہ انہیں اس معاملے میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بہت ساری چیزیں جو پسند و نا پسند ہیں حریف شودی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سر کہ یہ وزیراعظم کے سہقاق ہی نہیں ہے تو پھر وزارت قانون کو وہ جو وزیراعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے وزارت قانون کیا اور کہاں تک کر سکتا ہے سر وزارت قانون کو ہدایت پرائم منسٹر نے اس لیے کی ہے کہ وہ مساودہ تیار کرے ان قوانین میں ترمیم کا یعنی اس روز میں امینمنٹ کے لیے وہ سمبلی تیار کرے اور وہ اس لیے کار کے اوپر کام کرے یعنی یہ پرائم منسٹر نے اس لیے انہیں کہا میرا کہنے کا مقصر یہ تھا کہ یہ ثواب دینی اختیار نہیں ہے یہ آپ نے روز کے بننے اور اسی طرح اس میں ترمیم کے لیے اسمبلی میں جا رہا ہوگا اور وہ اسمبلی کرے گی یعنی روز کی ترمیم اچھا عارف صاحب کیونکہ ہم بات کرنا تو یہ بتائیں وزیراعظم نے پرڈکشن آرڈر سے مطالع قوانین میں جو ترمیم کی بات کیا ہے کیا آپوزیشن کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کو روز جو ہے اس میں آمینمنٹ تو سادہ اکسریہ سے کی جا سکتی ہے یہ ایک بیسی کانسٹیٹوشن میں تبدیلی نہیں ہے ترمیم نہیں ہے کانسٹیٹوشن آمینمنٹ جو ہے وہ ٹو تھرگ میجورٹی کے ساتھ کی جاتی ہے لیکن روز جو بنتے ہیں روز تو یہ سبارڈینٹ لیجسلیشن ہے کانسٹیٹوشن جو ہے وہ سپریم لیجسلیشن ہے سپریم لیجسلیشن کو تو آپ اس میں آمینمنٹ کے لیے وہی ترکے کار ہے لیکن جو سبارڈینٹ لیجسلیشن ہے وہ پارلیمنٹ اپنی سادہ اکسریہ سے کر سکتی ہے اگر ان کے پاس سادہ اکسریہ ہوگی تو یہ روز میں ترمیم کر سکیں گے اچھا صرف جو عدالت کی جانب سے ناہل قرار دیا گیا شخص کیا وہ حکومتی اجلاس میں شرکت یا پھر وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل اس قانون کی اور اس فیصلے کی توہین ہے جو فیصلہ کسی شخص کو ناہل قرار دینے کے لیے کیا جاتا ہے ابھی انہوں نے ناہل قرار دیا ہے اس معاملے سے کہ وہ سیاسی عدہ نہیں رکھ سکتے سیاسی عدہ نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے اس کی اپلیکیشن ہے آپ ذرا دیکھیں سیاسی عدہ نہ رکھنا ایک اور بات ہے اور سیاست میں حصہ لینا معاملات میں دخل اندازی کرنا وہ ایک اور بات ہے یعنی پرائیم منسٹر جو ہے اگر ورچولی ایمپلائیلی انہیں وہی اختیارات دے رہا ہے جو کسی منتخب شخص کو دیے جاتے ہیں یا دیے جا سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں وہ اس فیصلے کی نفی ہو رہی ہے لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے اور تمام لوگوں خود پر ان کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ جناب جو لوگ ناہل قرار دے دیے گئے ہیں نواز شریف صاحب ناہل قرار دے دیے گئے ہیں اس کے باوجود اختیارات ان کے پاس ہیں پارٹی کو لیڈ وہ کر رہے ہیں تو وہ مقصد ایمپلائیلی یعنی آپ وہ کام جو آپ کو ایکسپریسلی روکا گیا ہے یعنی اس عودے کی وجہ سے آپ اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے انہیں تو سر بب جھانگیر تنین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے انہیں مشورہ دینے سے ناہل نہیں کیا مشورہ دینا کوئی غیر قانونی اقدام نہیں ہے نہیں مشورہ دینا غیر قانونی نہیں ہے لیکن یہ جو پی آئی ڈی سی ہے جہاں پی آئی ڈی جہاں وہ جا کے کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں یہ بیسیکلی تو یعنی منتخب نمائدوں کے لیے یا جو سرکاری عودہ دارہ ان کے لیے ہے وہ تو پرائیویٹ پرسن ہو گئے نا تو پرائیویٹ پرسن کو اختیار نہیں ہے اس اداروں میں بیٹھ کر وہی کام کرے جو منتخب لوگ کرتے ہیں that's the problem اس وجہ سے ان کو تکریف ہو رہی ہے یا وہ offend ہو رہے ہیں کہ وہ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کی انہیں اجازت نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں آرے صاحب کوئی منسٹر بھی کسی عام آدمی کو بلا کر نہیں بٹھا سکتا نہیں عام آدمی کو بلا کر کس لیے آپ بٹھاتے ہیں دیکھیں ہر جگہ کا اپنا ایک requirement ہوتی ہے cabinet جو ہے وہ اس کے rules of business بھی ہیں اور cabinet کا جو تعرف ہے اس کی definition بھی موجود ہے اس میں آپ کسی ایسے شخص کو بلائیں جو cabinet کا member نہیں ہے expert کے طور پر رہے لینے کے لیے آپ بلا سکتے ہیں جی رہنمائی کے لیے اسی بھی معاملے میں cabinet میں رہنمائی کے لیے بلا سکتے ہیں یہ کوئی منع نہیں ہے قانون میں لیکن یہ ہے کہ آپ اگر وہ address کرتا ہے عارف صاحب اسی لیے تو پھر بلایا ہے اسی لیے تو بلایا ہے رہنمائی کے لیے عارف صاحب پیچھے تو رہنمائی کرتے تھے آپ front پر آ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے دوگ جو expert ہوتے ہیں کسی بھی field کے انہیں بلایا جاتا ہے اور ان سے مشروع لیا جاتا ہے cabinet بھی call کرتی ہے اب ہو کیا رہا ہے چیزیں کچھ کافی آتک آپس میں government کی جا رہی ہے مطلب ہے ہر جگہ وہ اگر وہ address کرتے ہیں جا کے لوگوں کو یعنی مطلب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ محض address کرنا بھی کوئی جرم نہیں ہے لیکن یہ جو کام parliament کے اندر ہوتا ہے اگر آپ سٹرکٹور سینسر میں آپ سے بڑی clear بات کروں تو شاید یہ قانون کی نظر میں اس قابل گرفت نہ ہو یعنی شاید آزالتیں بھی اس کا روٹس نہ لیں جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے جو کہہ رہے ہیں وہ اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے انہیں نااہل قرار دے چکی ہے کسی سیاسی ہوتے کے لیے تو آپ ان سے کام نہ لیں برنا پرائم منسٹر اگر کسی کو بلاتا ہے مشترے کے لیے تو یہ کام پرائم منسٹر کو روکا تو نہیں جا سکتا ٹھیک ہے جو آپ دیکھیں کوئی بھی لاؤ کا نہیں حوالہ کوئی بھی دیر آ کے کون سا لاؤ جو اسے منع کرتا ہے جتنے لوگ ہیں وہ کر یہی رہے ہیں کہ جی وہاں کیوں آرڈریس کے ہو کر رہے ہیں یہ تو جی ان کا منسٹر کا کام ہے الیکٹڈ لوگوں کا کام ہے اگر آپ ان الیکٹڈ لوگوں کو عارف چوزی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پوری سچویشن کر کے بتایا کیونکہ آغاز میں جب آپ نے بات شروع کی تھی تو مجھ سمیت ناظرین بھی کنفیوز ہو گئے تھے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی کام ہے لیکن پھر جب آپ نے اس کی تشریح کی ہے تو سمجھ آیا ہے کہ اگر وزیراعظم کسی کو بلاتے ہیں یا پھر کسی ایکسپورٹ کو بلائی جاتا ہے سلاہ مشورے کے لیے بلائی جاتا ہے تو یہ کام کسی بھی صورت غیر قانونی نہیں ہے بہت بہت شکریہ عارف چودی صاحب آپ ساتھ پہنچو تھے سیاسی کشیدگی میں ایک دوسرے کے کھانے پر بھی جناب نظر ریکھت کی جا رہی ہے اس پر پرگرام میں میں بات کر لیتی ہوں دولار کے فرق ہونے کی وجہ سے تعلق کے ریٹ بھی بڑھے مارکیٹوں میں بلکل رش بلکل نہیں ہے اور مارکیٹوں میں کام بلکل نہیں ہے کمپنیاں بلکل بند ہو رہی ہیں تیل مہنگا ہو گیا گی مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گیا یہ ساری چیزیں گریوں پر استعمال کریں ساری چیزیں مہنگی ہو گیا عوام کی رہی سے ہی بچت بھی بجٹ کی نظر ہو گئی ہے پاٹہ ڈالیں چینی تیل سمیت ضرورت کی زیادہ تر اشیاء مہنگی ہے عوام کو دو وقتی روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور عوامی نمائندے کھانے کو لے کر لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے تمام لوگ کی لفظی جنگ میں مصروف ہیں شہباز شریف کی جانب سے شکوا کیا گیا کہ حکومت نواز شریف کو پریف کو پرہیزی کھانا بھی کھانے نہیں دے رہی ہے جواب میں وزیرحالہ پنجاب کے ترجمان شہباز گل نواز شریف نے پچھلے ایک ہفتے میں کیا کھایا اور آج کیا کھایا اس کی پوری فیرس لے آئے نواز شریف کے کھانے کو لے کر شہباز شریف اور شہباز گل نے کیا کہا پہلے کے سن لیجئے کس نے لکھے ملک میں بجلی کے اندیرے ختم کرنے والے آج جیل چندر ان کو دعائیاں ان سے انکار کیا جا رہا ہے ان کا پریجی کھانا اور عدویات کچھ سے انکار کیا جا رہا ہے جنواز شریف صاحب کا گھر سے کھانا بند کر دیا گیا ہے یہ جھوٹ ہے یہ پتہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر آکے ہدایہ دیتے ہو کہ ان کا جو پریجی کھانا وہ روک دو آج بھی ان کو گھر سے کھانا ملا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے کریلے گوش پالک گوش چکن کڑائی آلو گوش پھلیاں گوش بھینگن گوش پالک گوش کریلے گوش بھینگن گوش یہ چل رہا ہے روز وہاں اور تاتھ اس کے انڈے چل رہے ہیں بہت اچھی بات ہے چھوٹے میاں شاہب بڑے آپ کی اتنی فکر کرتے ہیں لیکن کاش شہباز شریف کو جس طرح نواز شریف کی بھوگ کی فکر ہے اور کاش جس طرح سے شہباز گل کی نواز شریف کے کھانے پر نظر ہے یہی جذبے اور یہی لگن عوام کے لیے بھی نظر آئے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں لیکن اس لڑائی سے فرصت ملے تو دھیان عوام پر دیا جائے گا عوام کیا کیا بذگت رہے ہیں وہ چاہے کراچی ہو چاہے لہور ہو چاہے پاکستان کے دیگر شہر ہو کراچی سے افسوسنا خبر ہے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں ایک زمان جو کرنے ہیں وہ واتر بورڈ میں کرنے ہیں سیوئے جبابل اس کے پاس ہے پر اس پارٹی کو خراب کرنے کے لیے وہ اس قسم کی منفی سیاست کرتے رہتی ہے انکیوم اور اس قسم کے ہاتھ کنڈوں میں مازی میں بھی وہ ملبس رہے ہیں اور آج بھی وہ ملبس ہیں کراچی مسائل کا گڑ ہے مزید گڑ بنتا جا رہا ہے اور اس کا حل شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے شہر کی تمام جماعتیں ایک دوسرے پر آئے روز مسلسل ارزامات لگانے میں انصروف دکھائی دیتی ہیں الیکشن کے موقع پر مسائل حل کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں وادے کیے جاتے ہیں اور وہی دعوے اور وادے کرنے والی جماعتیں عوام کے زخموں پر مرحب تو کیا رکھیں گی شہر میں کھلے مین ہول پر ڈھککن بھی نہیں رکھ پا رہی ہیں اور یہ کھلے مین ہول انسانی جان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں کراوچی کا علاقہ جمشید کوٹر یہاں کھلا ہوا گٹر پانچ سال کے بچے کی جان نگل گیا گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے پانچ سالہ کلون کی لاش گھر کے قریب سے ملی ہے یہ بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا کھلے ہوئے گٹر میں گر گیا سیسٹی وی فوٹیج میں بچے کو گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو بہت دردناک فوٹیج ہے وارٹر بورڈ حکام کہتے ہیں کہ صفائی کے لیے کھولا گیا تھا یہ گٹر بچے کے گرنے کا معلوم ہی نہیں ہوا اور گٹر بند کر دیا گیا اس معاملے پر بھی الزامات اور پھر سیاست کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کراچی کے لوگ اس حکومت سے ایکسپیکٹ نہ کریں کچھ بھی یہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے لیکن اگزامات جو کرنے ہیں وہ وارٹر بورڈ میں کرنے ہیں سیوئے جب آبن ان کے پاس ہے وارٹر بورڈ ہو یا دوسرے دپارٹمنٹ ہو یہ کچھ نہیں کریں گے اور نہ کپیسٹی ہے ان کی نہ انٹرسٹڈ کو نہ ان کی نیتیں ہیں کہ یہ ایشوز ریزولف کریں سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں بیٹری لے کے آئے بیکیجز بند کرے چوریاں بند کرے سیوریچ کا نظام ٹھیک کرے جہاں جاں کھر سیاں آٹھ کریں جھکن لگنے چاہیے پورے شہر میں تاکہ یہ اس طرح سے بچوں کی امواد نہ ہو تو میرے کراچی بے بس ہیں اور شاید وزیر بلدیات سندھ سعید غنین انجان ہے سعید غنین کہتے ہیں کہ آداد و شمار نہیں کراچی میں کتنے فیصد گٹر کے ڈھکن نہیں ہے لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ کہیں گٹر کا ڈھکن نہیں ہے تو وارٹر بوٹ ہی کوتا ہی ہے ڈسٹرک ویسٹ میں بھی ایسا واقعہ ہو اور بتایا ہے کہ جی اس گٹر کے اندر پتہ نہیں دو تین مرتبہ اس قسم کے واقعات تو جب انہیں چیک کروایا تو وہاں بار بار ڈھکنا رکھا جاتا تھا لیکن بار بار توڑ دیا جاتا تھا تو جہاں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں اہل مولا بھی اس پرات میں نظر رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی بعض اوقات جو نشہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ذرا اس چیز کا خیال کر لیا کریں کہ اگر یہ ڈھکنا ہے اگر کئی نہیں ہے تو بلکل ہماری کوتا ہی ہے اللہ نظر رکھیں نہ رکھیں کراچی کے ذرا نکلیں سروے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گے کہ گٹر کے ڈھکن ضرور خود رکھتے ہیں اور اپنی جیبوں سے رکھتے ہیں عوامی نمائندے بے بس ہیں عوام اپنی مدد آپ کے تحل مسائل حل کرنے میں مصروف ہیں عوام کی بات سنیں تقریباً ڈھکن گائے بھی رہتے ہیں اور گٹر کھولے بھی رہتے ہیں اور گٹروں کی صاف صفائی کے لیے کوئی نہیں آتا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا بول بول کے تھگیا اپلیکیشن بھی دیدی سب کچھ کر دیا دیکھ کے چڑھے آنے کچھ انی ہوتا ہم لگ اپنے آٹھوں خود گٹر کے ڈھکنے خرید کے لاتے ہیں خود لگا دیں کسی کا ڈھکن ہی نہیں ہے اگر کوئی بل فرد لگا کر بھی جاتا ہے تو چار پانچ سے دن میں ڈھکن واپس کوئی نہ کوئی نکال کے لے جاتا ہے کچھ بھی کوئی توجہ انہیں اپنی مدد آپ کے تحت کھولا جاتا ہے اور اپنے خرچے پر کھولے اپنی مدد آپ کے تحت ہم کھولتے ہیں اپنے خرچے سے کھلواتے ہیں کوئی بندہ کھولنے کے لیے اتیار نہیں ہے عوام کے پاس ایک یہی سوال رہ جاتا ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل آخر ہے کس کے پاس پی ٹی آئی کے پاس وفاقی حقاقی حکومت ہے لیکن کراچی کے مسائل پر سراپا احتجاج ہے ایمکی ایم پاکستان حکومت کی اتحادی ہے بلدیاتی حکومت ان کی ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے پاس برسوں سے سندھ حکومت ہے تو وہ فنڈز کو لے کر وفاق کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور جماعت اسلامی شہر کے تمام مسائل کو لے کر تمام جماعتوں ان تینوں جماعتوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے سیاسی جماعتوں کے پاس شہر کے مسائل کا علاج بس احتجاج ہے لیکن ان احتجاج کی باوجود کراچی کا حال بے حال ہے مسائل کیوں حل ہونے کا نام نہیں لے رہے علی حفیظ ساتھ موجود ہیں مجھے بتائیے گا کراچی کے مسائل کھلے مین ہول نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی اور اس پر وزیر بلدیات نے کیا ایکشن لیا سوائے اس کے کہ وہ اس بات کو مانتے کہ وارٹر بوٹ کی کوتا ہی ہے یا پھر میئر کراچی الزامات لگاتے کہ جی سیاست ہو رہی ہے اس کے علاوہ کیا ایکشن لیا گیا لیکن دو ہزار آٹھ سے پاکستان پیویس پارٹی جو ہے سندھ میں حکومت کر رہی ہے سب سے بڑی ذمہ داری مسائل حل کرنے کی پیویس پارٹی کی حکومت پر ہی ہے پہلے بھی کئی بار جو ہے دعوے کیے گئے علانت کیے گئے لیکن کتنا وقت گزر گیا ہے اس واقعے کے ایک بچے کی پانچ سالہ بچے کی کراچی کے جان چلے جاتی ہے وہ مین ہول میں گر جاتا ہے نہ تازیت کرنے گئے اس کی گھر والوں سے نہ اب تک کسی ذمہ دار کی خلاف کوئی کاروائی ہوئی باتیں کی جاتی ہے بیان دے دیئے کہ وارٹر بورٹ ذمہ دار ہے تو بھائی یہ واقعیت کون رکے گا آپ حکومت میں ہیں آپ بیان بازی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر جو ہے وارٹر بورٹ ذمہ دار ہے تو حل کون کرے گا مسائل اگر ہم بات کریں یہی مسائل جو ہے شہر بر میں ہماری جو بات ہوئی ہے وارٹر بورٹ حکام سے وہ کہہ رہے ہیں گیارہ ہزار کلو میٹر جو ہے سیوش انفرسٹریکچر ہے وارٹر بورٹ کے پاس زیر زمین جبکہ چار لاکھ سے زائد مین ہول ہیں تو آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں مین ہول کے اب تک جو ہے سعید گریز صاحب اس وقت جو ہے خاص طور پر وہ وضاحت سے زیادہ جو ہے اسمبلی سیشن پر توجہ دے رہے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کی دفاع پر توجہ دے رہے ہیں لیکن جو ان کی وضاحت کے کام ہے خاص طور پر وارٹر بورٹ میں پانی کا مسئلہ دیکھ لیں آپ کراچی والے پانی کی بون مون کو ترس رہے ہیں سیوش نظام جو ہے تباہ ہے ڈسٹرک ساؤت میں تمام علاقے آج یہ بچے والا واقعہ ہوا ہے کہیں پانی نہیں آرہا اس سے علاوہ جو ہے پانی کے حصول کے لیے جو ہے گلشن اقبال میں چار روز پہلے کہ نوجوان ڈوب گیا وہ بھی اس کے ساتھ بھی افسوسا واقعہ ہوا وارٹر بورٹ سے جواب تلب نہیں کیا جا رہا وزیر بلدیات دعوے کر رہے ہیں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی جو ہے وہ سیند حکومت کو رن کرتی ہے ایم کیم کے پاس بلدیاتی سیٹ اپ ہے اور پاکستان تحریک انصاف جس کو گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں کراچی والوں نے ایکسٹر آٹری سپورٹ کیا سترہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور تیز کی قریص سبائی اسمبلی کیے لیکن انہوں نے بھی اپنے وفاقی وجڑ میں کراچی کے لیے سری پینتالیس ارر روپے رکھا ہے ون سسٹی ٹو ارب کا پیکیج آرہا تھا کراچی کے لیے وہ ناجانے کہاں گیا وہ پیکیج ایم کیم اور وہ بڑے پی ٹی آئی میں رومانس ہو رہا تھا وہ بھی صرف دعو اور باتوں تک ہو رہا ہے کراچی والے مسائل فیس کر رہے ہیں ان کو یہ امید تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو وفاقی حکومت آئی ہے وہ تبدیلی لائے گی کیونکہ وزیراعظم کا کہا گیا تھا کہ کراچی سے منتقب ہوئے قومی اسمبلی گنشہ نقباس جیتے تھے لیکن پلٹ کے خان صاحب کپتان بھی کراچی والوں کو نہیں پوچھ رہے وہ یہاں پر بیٹ نہیں رہی آئے وہ وفاقی حکومت کام کرے علی ایک کریڈٹ تو جاتا ہے تمام جماعتوں کو کہ ایک جگہ پر تو وہ عوام کا ساتھ دے رہی ہے کہ عوام بھی اعتجاج کرتے ہیں اور دیکھر جماعتیں بھی اعتجاجی کر رہی ہیں ایک دوشے کے خلاف لیکن یہ بتائیے یہ لفظی گولہ باری اور یہ سیاست ایک دوشے پر الزامات کے علاوہ کسی کے پاس علاج ہے یا نہیں ہے اگر آپ یہ ابھی حالیہ بجٹ کو دیکھیں جو کیمسی نے پیش کرا کراچی کے لیے چھبیس ارب چھواریس کلوڑ سے زائد کا ہے اگر سندھ حکومت کے بجٹ کو دیکھیں تو کراچی کے لیے ایک سو پچیس ارب سے زائد رکھیں وفاقی حکومت نے پینتالیس ارب سے زائد رکھیں اتنے بڑے بڑے بجٹ رکھے جاتے ہیں لیکن عملی طور پر کراچی کے انفرسٹیکچر پر کراچی کی ترقیاتی کاموں پر کوئی توجہ نہیں دی جاری پارک برباد ہے سڑکے تباہ حال ہے رات کو مین سڑکوں پر جو ہے اندھیرہ ہوتا ہے حاصل ہوتے ہیں مین ہولز کی کنڈیشنز آپ نے دیکھ لی ڈھکنے نہیں ہیں اس کے اوپر سیویج نظام شہر کا تباہ ہے تمام سیاسی جماعتیں صرف سیاست میں لگی ہیں بیان بازی میں لگی ہیں کراچی کی تعمیر ترقی کا جو عمل جو ہے وہ مکمل طور پر ایسا لگتا ہے دوزہ دس کے بعد سے مکمل طور پر وہ بند ہے اب دیکھنا یہ کہ بلدیاتی کہنے کو تو بلدیاتی نظام بھی ہے سن سرکار بھی ہے وفا کی حکومت بھی ہے انتظامی عمور دیکھنے والے بھی ہیں لیکن کراچی کے لیے ترقی کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا کراچی کے لوگ چہری جو ہے پریشان ہے پانی سے بلبلہ بلکل بلکل پانی کمی سے بلبلہ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں اس تکلیف کو کراچی والے اور احتجاج کر رہے ہیں مسلسل ایک اور بھی مسئلہ ہے ایک اور بھی جو خبر ہمارے سامنے آئی یہ کئی الیکٹرک کا اور کئی ایم سی کا کیا مسئلہ ہے کئی الیکٹرک نے بجلی کاٹی پھر کئی ایم سی میں بجلی بر گئی تو تو میں میں ہو گئی کیا تنہ ہو گئی اور یہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا یہ تو بتائیں دیکھیں بلدیہ آفیس کی بجلی منقطق کر دی اس کے رد عمل میں جو ہے سب سے اہم بات ہے کئی ایم سی کا جو آپریشن تجاوزات کی خلاف ہے اس کا رکھ جو ہے کئی الیکٹرک کے دفاتری کے طرف موڑ دیے گئے ہے جو دیواریں ہیں وہاں پر جو سامان کیبل رکھا ہوتا ہے وہ کئی ایم سی کا محکمہ انسائی تجاوزات جو ہے اس کو ضب کر رہا ہے وہ دیواروں کو توڑ رہا ہے وہ تجاوزات کو توڑ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے دونوں اداروں کے درمیان جو سر جنگ شروع ہو گئی ہے میر کراچی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ڈیاریف ٹک ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بل پے کرے گی وہ بلدہ کرے گی کیم سی کے مالی مسئل اتنے ہیں کہ کیم سی بلدہ نہیں کر سکتی پانچ دن گزر گئے ہیں کیم سی کے ایڈ آفیس کی بجلی جو ہے وہ بند پڑی ہے کمپیوٹرز بند پڑے ہیں روز مرک عمور شدید متاثر ہو رہے ہیں لیکن بے حسی دیکھیں دونوں وزیر بلدیات ہوئے میر کراچیوں باتیں دعوے کرتے ہیں جب اپنے مفادت ہوتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھ کے پریس کانسل بھی کرتے ہیں لیکن کراچی والے سفر کر رہے ہیں مسائل نالوں کی بات کر رہے ہیں نالوں جو ہے کچھلے کے امبال لگیں نالے چوک ہیں سیوی نظام برباد ہے پانی نہیں آرہا پارس دیکھیں کراچی والے تفریقے لیے کہاں جائیں پارس بھی جو ہے ویرانے تباہ حالے کوئی کام نہیں ہو رہا کراچی میں باتیں ہو رہے ہیں دعوے ہو رہے ہیں سب پریشان ہیں لیکن کراچی والے اب آر گزرتے دن کے ساتھ پانی کے لیے سینٹرل میں نورٹ کراچی میں بفر زون میں نوزر باد میں پانی کے لیے لوگ نکلتے ہیں اتجاب میں گرمی ہیں نظر دولائی جائے وہاں کراچی کے صرف اور صرف مسائلی مسائل دکھائی دیتے ہیں لیکن ہم بار بار اس لئے سوال اٹھاتے ہیں کہ کسی روز ہم اس کا حل بھی دکھائی دیں بہت بہت شکریہ علیہ الساعت موجود ہے پرگرام کے آخر میں ورل کپ کی حوالے سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان پانچ تاریخ بنگلدیش کے خلاف بہت اہم میچ کھلنے جا رہا ہے کیا سچویشن ہے اس وقت پاکستان کیس پر بات کر لیتے ہیں تو آئی سی سی وائل کپ میں سنزنی خیز مقابلوں کا دلچسپ سلسلہ جا رہی ہے پاکستان نے اب تک اپنے ہر میچ کے دوران اچھی یا بری پرفارمنس سے شاہیقی نے کرکٹ کو سرپرائز کیا ہے ہمارے ناقابلی یقین کھلاڑی آخری لیگ میچ میں پانچ ہولائی کو بنگلدیش کی ٹیم سے ٹکڑائیں گے شاہینوں کو اگر سمی فائنل کھیلنا ہے تو یہ میچ جیتنا ہوگا اور لازمی جیتنا ہوگا سرفراز تو خیر بہت زیادہ پور امید ہیں بتا رہے ہیں کہ ٹیم کا مورائل بہت زیادہ بلند ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے بنگلدیش کو پرسوں کے میچ میں ضرور ہرائیں بنگال ٹائگرز ٹیم کو بھلکا نہیں لینا چاہیے ہر فیلڈ میں اچھا کھیل پیش کرنا ہے میدان مارنا یوں کہہ لیجئے کہ گرین شرٹس کے لیے ایک بار پھر ڈو اور ڈائی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان کو پوائنٹ سٹیبل پر اگر اپنی پوزیشن بہتر کرنی ہے تو بنگلدیش کو بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا اس وقت پوائنٹ سٹیبل پر پاکستان نو پوائنٹس کے ساتھ صورتحال کچھ آسان نہیں ہے بنگلدیش کو شکست دینے سے پہلے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کی میچ کا فیصلہ بہت آمیات رکھتا ہے ایک بار پھر دعاوں کی ضرورت پڑے گی تمام پاکستانیوں کو کہ ہم سب بیٹھ کے دعا کریں کہ کل انگلینڈ میچ ہار جائے تو پھر دوبارہ از روشن ہو جائیں گے اور پاکستان کو اچھے مارجن سے بنگلدیش کو ہرانا ہوگا کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد